دوستو نمشکار آداب ست سریعہ کال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو کچھ سمیہ سے بھارت یعنی انڈیا کو نیو انڈیا بنانے کا سنکل پویقت کیا جا رہا ہے یہ کیسا نیو انڈیا ہوگا بھائی جو سنکیت ابھی مل رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اشانتی اور اجیان کا نیو انڈیا ہوگا ابھی حال میں دنیا کے جو ایک مشہور آئی ٹی جائنٹ مایکرو سوفٹ ہے اس کے جو چیف ہیں ستیا نڈیلا انہوں نے جب ناغرکتہ سنشودھن جو قانون ہے ان چیزوں پر نرسی وغیرہ کو لے کر ان سے کوئی پوچھا گیا جب وہ ایک ڈیجٹل پلیٹ فارم امریکہ کا تھا اس کے کرسپانڈن نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے آلوچنہ کی اس کی کہ بھئی یہ قانون بہت سیڈ ہے اور بیڈ ہے یعنی بہت دکھد ہے یہ قانونی پحل جو بھارت سرکار کی طرف سے ہوئی ہے اور بہت بری ہے یہ بات انہوں نے کہی اپنے ڈھنگ سے کہی میں آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں ہمارے ستہ دھاریوں اور یہاں تک کی جو سیویل سوسائیٹی کے کثیت دیش بھکت کچھ ہیں ان کی کیا پرتکریہ تھی میناخشی لے کی دلی سے سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت مکھر پروکتہ ہیں وکیل ہیں انہوں نے نڈیلا کے بارے میں کہا کہ وہ ساکشر تو ہیں پر ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یعنی وہ ان کو اکشر گیان تو ہے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے انہیں شکشت ہونے کی ضرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی کمپنی سافٹوئیر کی اور اس کا جو سیو ہے جو بھارت کا ایک وقتی ہے جو بھارت میں جس کی پیدائش ہے پوری دنیا میں بھارت کی ایک بہترین شاندار چھوی جس نے بنائی ہے کہ بھارت کے لوگ کتنے ٹیلنٹیڈ ہیں بھارت کے نوزوان آئی ٹی انڈسٹری میں آ کر انہوں نے کتنا بڑا چمتکار کیا ہے اس کے جو کچھ نگینے ہیں ان میں ستیا نڈیلا مانے جاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں مناکشی جی کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ شکشت نہیں ہے وہ اگیان میں ابھی بھی ہیں یہی کہہ رہی ہے نا تو اگیان میں اس کا کیا مطلب ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مطابق گیان نہیں آپ لیں گے یعنی اگر اس کو دوسرے شبدوں میں کہا جائے کہ جب تک آپ اگیان میں دکھشت نہیں ہوں گے تب تک آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ شکشت نہیں مانیں گے جیسے ہی آپ نے بی جے پی کا بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس کی کسی بھی نیتی کا ویروت کیا جو دیس اور سماج کے لئے خطرناک ہے تو آپ پر کہہ دیا جائے گا کہ یا تو آپ دیس دروئی ہیں یا تو آپ کے کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں یا آپ کرپٹ ہیں یا آپ سکشت نہیں ہے ایک نیا یہ نکلا ہے اس کے پہلے کم سے کم آر ایس ایس اور بی جے پی والے کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ سکشت نہیں ہیں لیکن اب وہ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ آپ سکشت ہی نہیں ہیں اب ایک سجن ہے جو انفوسیس کے بورڈ کے ممبر ہیں اور ان دنوں وہ اکثر موجودہ سرکار کی نیتیوں کی تاریف کرتے دیکھ جاتے ہیں خاص کا رنگری جی کے ٹیلیویزن چینلوں پر ان کا نام مہنداز پئی ہے انہوں نے بھی نڈیلا کے بارے میں کہا کہ نڈیلا کو امریکہ کے کچھ وامپنتھی ایک ایڈیمکس نے کنفیوز کر دیا ہوگا اسی لیے وہ ناغرکتہ سنشوڈن کانون کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں ارے بھئی ناغرکتہ سنشوڈن کانون یا نرسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور وہ تو بیگیانک ہیں وہ تو ٹیکنوکریٹ ہیں وہ تو بہت ساری بیگیان کی چیزیں سمجھ لیتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو ہندی انگریجی میں پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی ناغرکتہ سنشوڈن کانون کو سمجھنے میں ایک زیادہ دکھت نہیں ہونے والی ہے گاؤں کے سادھارن لوگ بھی سنشوڈن ویدھیک کو اس کے کانون کو سمجھ رہے ہیں انرسی کو تو اسم میں بچہ بچہ اور اب تو پورے دیش میں بچہ بچہ سمجھ گیا ہے کہ انرسی کا کیا مطلب ہے ابھی جو انپی آر سرکار نے لیا ہے اس کو پہلی نظر میں ہی لوگوں نے جب دیکھا اخواروں میں جب اگیاپن چھپا تھا اس کا ارس کے بارے میں وہ ساری نیو چھپی تھی تو لوگوں نے سمجھ لیا انپی آر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پتا اپنے ماتا کی جنمتی تھی جنم اسطحان سب کچھ لانا پڑے گا اور دوستو اور بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا خاص کر اسم کے قارن کہ اگر آپ کے نام میں اسپیلنگ مسٹیک بھی ہے جو اکثر بھارت میں پرائمری سکول میں جب ایڈمیشن ہوتے تھے لوگوں کے تو اس وقت اسپیلنگ مسٹیک کئی لوگوں کی ہوتی رہتی تھی اور آپ کو میں بتاؤں انیک ایسے لوگوں کو پائیں گے آپ جن کے نام میں یا جن کے پتا کے نام میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہو خاص کر ان لوگوں کی جو گاؤں میں پیدا ہوئے اور جن کی پڑھائی شروع میں گاؤں میں ہوئی اور ڈیٹا برت ڈیٹا برت تو ستر ساٹھ فیسدی لوگوں کی خاص کر گرامین شتروں میں غلط لکھی جاتی ہے اور وہ اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب اسکول شروع ہوتے ہیں جولائی مہینے میں اتر پردیش بیہار جیسے ہی سٹیٹس میں ہندی آرٹ لینڈ میں کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ آئے ماسٹر نے پوچھا ٹیچر نے پوچھا آپ کے آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا تھا گاؤں کے کسان نے کہا بابو جی مجھے یاد نہیں برسات ہو رہی تھی ساون کا دن تھا ہم کو مہینہ تو یاد نہیں آرہا ہے پھر وہ بتایا گا ساون کا اچھا ساون میں کب ہوا تھا پیدا آپ کا بچہ آپ بتائیں گے کہ منگلوار تھا لیکن ڈیٹا برت کی تو ڈیٹا برت ماسٹر ٹیچر ان دنوں جب ہم لوگ بچے تھے اپنے انداز سے بھر دیا کرتا تھا ابھی بھی ان ایک علاقوں میں خاص کر مزدور کسان دلیت او بی سی آدیواسی مائنہٹی کمینٹی کے جو گریب لوگ ہیں ان کے بچوں کی جو ڈیٹا برت ہے ایسے ہی لکھی جاتی ہے بچے یہ اسپطال میں نہیں پیدا ہوتے گریبوں کے وہ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں کسی طرح سے ان کی پرورش کی جاتی ہے اس دیش کے حکومت کو اس دیش کے نظام کو اس دیش کے منسٹرز کو اس دیش کے نیتیگت جو فیصلے لینے والے لوگ ہیں اگر اپنے دیش کے گریبوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو یہ شرم کی بات ہے ان کو نہیں معلوم ہے کی لوگ کیسے اسکولوں میں جاتے ہیں کیسے ان کی پیدائیس ہوتی ہے کیسے ان کی دوادارو ہوتی ہے یہ صرف شہری مدھے ور اور جو اپر کلاس ہے کیون اسی کے حساب سے اگر بھارت کو دیکھ رہے ہیں تو اس انرث پر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ دیش دروہی ہے آپ اگر نارے لگائیں گے تو آپ کو ہم جیل ڈال دیں گے اس سے پہلے بھی دوستو انیک بار الگ الگ مددوں پر نوبل ویجیتہ امرت سین اور ابھیجت منرجی جیسے لوگوں کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور آئی ٹی سیل دوارہ ان کی نندہ کی جا چکی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں اٹھائیں کچھ مہتپون سوال اٹھائیں کیونکہ ان لوگوں کو دیش کے بارے میں زیادہ معلوم ہے اپنے دیش کے گریبوں کے بارے میں اپنے دیش کے سادھاروں لوگوں کے بارے میں زیادہ ان کو درد ہے خال کے دنوں میں دیپی کا پادکونے انوراک کشیب سہید بالی وڈ اور ٹرالی وڈ سہید دیش کی انیک کلا اور بودک شتر کی بڑی ہستیوں کو جس طرح ٹرول کیا گیا جس طرح ان کے خلاف تمام طرح کے اویان چلائے گئے سوشل میڈیا پر وہ سب کے سامنے ہے سب نے اس کو دیکھا ہے دیپی کا پادکونے کی فلم کو بائیٹ کارٹ کرنے اس کو نہ دیکھنے اس کے بھی آوان کیے گئے اور وہ بھی ستہ دھاری دل کے لوگوں دوارہ اور اس میں بھی بڑے نیتاؤں دوارہ مطلب کہ آپ جب تک ساکشی مہاراج پرگیا سنگھ تھاکور یو پی کے جو نئے نئے منتری ابھی بنے ہے رہو راج سنگھ جو کہہ رہے ہیں کہ یوگی اور موڈی کے خلاف جو نعرے لگائے گا اس کو جندہ دفن کر دیں گے کائلاش ویجائی ورگی یا آکاش ویجائی ورگی راجی پال تتھاگت رائے ایک ہیں ابھی پھر ایک بنگال کے راجی پال جگدیب دھنکڑ اُبھر کر آئے ہیں جس طرح کی بھاشا بولتے ہیں جس طرح کا گیان بگھارتے ہیں پورو منتری انتھے گڑے کو سب جانتے ہیں پارٹی کے پروکتہ سمبت پاترہ کو تو اس دیش میں ہر کوئی جان گیا ہے کہ وہ کس طرح بولتے ہیں کیا کہتے ہیں کب کیا کہیں گے امیتاب چنہ ایک نئے نئے پروکتہ ہیں جو ابھی کنیہ کمار کو وہ انہوں نے ایک بڑے ٹی وی شو میں نجا نے کیا کیا کہہ دیا تو یہ جو گنراز سنگھ جیسے ان کا بنام بھول رہا ہے جو ہر ہر ویکتی کو جو ناراض جس پر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان بیت دیں گی تو ایسے گھنمان یہ جو بھاسپا نیتائم ہے میں تو ان کو گھنمان ہی کہوں گا یہ نیتاؤں کی جو گیان کی باتیں ہیں اگر اس طرح کی بات جو نہیں کرے گا وہ نیو انڈیا میں اگیانی کہہ دیا جائے گا تو نیو انڈیا میں بھارت کے ان مہان گیانیوں کو آدرش ودوان گھوشت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ نوبل پرائز کے لیے پرستابیت کرنا چاہیے بھارت سرکار کو کہ یہ سبھی گیانیوں کو جتنے پرگیا سنگھ تھاکور سے لے کر اور ساکشی مہاراج اور جتنے ہی یہ لوگ ہیں ان سب کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کیونکہ نوبل پرائز مل جائے گا تو لوگ یہ سمجھ لیں گے پورے دیش کے اور پوری دنیا کے کہ یہ گیان کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ اور نوبل پرائز اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ نوبل پرائز کا ہی بحثکار کرنا شروع کر دیجئے اب دی پی کا پادیو کونے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں چونکہ وہ جی اینیو کیمپس چلی گئیں نوجوانوں کے ساتھ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئیں آپ نے ان کی فلم کا بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے ان کو دیش روحی تک بتانا شروع کر دیا تو اس وقت دیش میں عظیب حالات ہیں اب ان سنبیت پاترہ جی یا تتھاگت رائے جی جیسے گیانی اور دلیپ گھوست کیسے بھول جائیں گے پشم بنگال کے وہ پارٹی کے ادھیکش ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سی اے اور اینار سی کے بیروض میں اتر پردیش اور اصم میں جو لوگ نارے لگائے جو لوگ جلوس نکالے ان کو ہم نے کتوں کی طرح مارا اس کو ہماری سرکار نے کتوں کی طرح مارا انتھے گڑے بجے ورگی پتا یا پتر پرگیا تھاکور جیسے شریف اور سجن لوگ بھلا کہاں ملیں گے دیش کا ہر ناغریک اگر انہی لوگوں کی طرح گیانی اور سجن بن جائے تو نشچہ ہی ہم وشو گرو بن جائیں گے یہی ہے وشو گرو اس کے علاوہ دوستو آپ سے ایک اور بات کرنی ہے آج اور وہ بات ہے جینیو کی ہنسا کی پولیس پڑتال کی جینیو میں ہنسا پر تاجہ خبر یہ ہے کہ پولیس نے اب تک جن جن چھاتروں یا ویکتیوں کو ایف آئی آر کسی شکایت یا سندہ کی آدھار پر پوچھتا اس کے لئے بلائیا ان میں جتنے لوگ جتنے چھاتریا چھاترائیں جینیو ایسیو اسوینس یونین کی ہیں یا اس میں کچھ شکشک بھی ہو سکتے ہیں یہ سبھی لوگ جو ہیں پولیس کے بلابے پر پولیس کے پاس سوائمی پہنچ رہے ہیں پر تین ایوکت تین ایکیوزڈ یا تین سندگز کہیے کومل شرمہ اکشت اوستی اور روہت شاہ یہ پولیس کے سمن کے باوزود بھی پولیس کے بلایا جانے کے بہت بھی بھاگے ہوئے ہیں اب پولیس ان کو فرار گھوست کر رہی ہے اور فرار گھوست کر ان کو گرفتار کر کے پوستاس کے لیے لانے کی کوشش کی جائے گی ایسا پولیس نے دعویٰ کیا ہے اور پولیس کی اس دعویداری کی خبر اخواروں میں آج چھپی بھی ہے ٹائمز آف انڈیا نے اور دیش کے جتنے بڑے اخوار ہیں سب نے مندت ہیں وہ پریوار کا ایک سنگٹن ہے اے بی وی پی اکیل بھارتی بدیارتی پریسط اب ان میں شاہ اور عوستی جینیو کے چھاتر بتائے گئے ہیں جبکہ کومل شرما دلی انورسٹی میں اے بی وی پی کی کارکرتہ بتائی گئی ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ کتنا سچ ہے یا نہیں ہے جو ریپورٹ ہوا ہے جو اسٹنگ آپریشن میں کچھ چیزیں آئی ہیں انڈیا ٹوڈے کے اور پولیس نے سویم بھی اب یہ بات کہی ہے تو یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات ہر جگہ اب آ چکی ہے لیکن اس بیچ میں کومل شرما کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ لڑکی میں نہیں ہوں جو نکاب لگائے اس دن جینیو میں نکاب پوش گروہ کے ساتھ دیکھی گئی تھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کومل شرما کی یہ بات صحیح ہو ہو سکتا ہے پوش گروہ کی میمبر ہے یا اس گروہ میں شامل تھی لیکن سوال اس بات کا ہے دوستو کہ مہلہ آیوگ میں اس نے یہ اپیل دائر کر دی کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں پھر وہ پولیس میں سمن کیا جانے کے باوزود کیوں نہیں یہ کہنے گئی کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں اور میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں بھئی سوشل میڈیا پر کچھ باتچیت ازاگر ہوئی ہے جو کومل شرما سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پر اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہے اور اس میں یہ وہ بتا رہی ہے کہ تم کہنا متیار کہیں ہاں میں وہاں تھی اب سوال اس بات کا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے دعویٰ کیا ہے اور اصلیت کیا ہے یہ تو پڑتال میں ہی سامنے آئے گی اور پولیس تو پھلحال اس کے اوپر یہی آروپ لگ رہا ہے کہ وہ سرکار کے دباؤ میں ہے لیکن جو پولیس سرکار کے دباؤ میں جس پر آروپ لگ رہا ہے اور اس نے تو واقعی جامعہ میں اور جی این ایو میں پولیس کا جو رول ہے وہ سام بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سرکار کے نردیشوں کے انصار سرکار میں بیٹھے کچھ خاص لوگوں کے دعویوں کے انصار کام کر رہی تھی اور اس نے تمام چیزیں ایسی کی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک اوبجیکٹیو اور ایک ایک صحیح ڈھنگ کی نیٹرل ایک ایجنسی کے طور پر گورنمنٹ کے تو ایسی استطیق میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کو پولیس پر پورا بھروسہ آپ کو ہونا چاہیے پولیس آپ کی خلاف نہیں جائے گی پولیس تو ویسے ہی سرکار کے کافی کہنے میں ہے اس کے نقشے قدم پر کام کر رہی ہے تو آپ پولیس کے سامنے آ کر اپنی بے قصوری کا دعویٰ کیوں نہیں کر رہی ہے جیسے آئیشی سچیتا یا جتنی اس طرح کی لڑکیاں ہیں جن کو میڈیا لیفٹسٹ لڑکیاں بتا رہا ہے جبکہ وہ یونین میں الیکٹیڈ ہیں وہ اگر لیفٹسٹ ہیں لیکن ان کو یونین کے نرواشت نیتا کے طور پر جی اینیو کے اسٹرینٹ کمیونٹی کے پرتنیدی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اور سب سے ان کی بڑی پہچان یہی ہے دوستو کہ وہ الیکٹیڈ ریپریجنٹیٹیو ہیں لیکن جی اینیو کے ایتھارٹیز اور سرکار پولیس بھی اس اصلیت کو نہیں پچا پا رہی ہے کہ وہ نرواشت ہیں اب میرا یہ کہنا ہے کہ انڈیا ٹوڈے کے اسٹنگ آپریشن میں نکاپوس حملے کے یوجناکار ہونے کا جو دعویٰ کرتے دکھے لوگ اس میں خاص کر جو اکشت توستی سجن ہیں جو کانپور کے بتایا جاتے ہیں اور جو بار بار انہوں نے کہا اسٹنگ میں کہ میں کانپور کا ہوں اور کانپور کے تو خون میں گنڈ رہی ہے کانپور کو بھی انہوں نے کافی اپمانت کیا کانپور والوں کو جرور انہوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں کیوں اپمانت کر رہے ہو لیکن ان کی گرفتاری کے لئے پولیس ٹیم کانپور بھی چلی گئی پر وہ وہاں بھی نہیں ملا اب میرا سوال یہ ہے کہ آئیشی گھوز سچیتا تعلقیدار سہیت یونین یا لیفٹ گروپ کے جتنے چھاتر ہیں جو سویم ہنسہ کے شکار ہیں اور پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ کس طرح لیفٹسٹ کہہ جانے وارے ان لڑکوں کو نکا پوسٹ گیروہ نے گرا گرا کر مارا پیٹا ان کے سر پھوڑ دیئے لیکن اس کے بہتزود جب سرکار کے نردیشان اسار سرکار کے نقشے قدم پر ڈلی پولیس نے ان پر ایف آئی آر درج کیا تو وہ شکایت جو بھی ان پر کی گئی اس سے آگے کی پوسٹ تاج کے لیے وہ پولیس کو ہمیشہ سہیوگ کر رہے ہیں وہ پولیس کے بلاوے پر ترت وہاں جاتے ہیں تھانے پر اپنی بات کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک پولیس کو شایدی کوئی سکایت ہوگی کی یونین کا کوئی ریپریزنٹیٹیو جینیو میں یا لیفٹسٹ گروپ کا کوئی لڑکا کوپریٹ نہیں کر رہا ہے تو وجہ کیا ہے دوستو کی اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے سمرتھک یا سدس سے بتائے جانے والے جو لوگ ہیں وہی کیول فرار ہو گئے ہیں کیوں وہی پولیس کو اپنی پولیس کو کوپریٹ کر رہے ہی تو بھارت کی پولیس ہے اور وہ بھی سرکار بھارتی جنت پارٹی کی ہے تو بھائی پولیس نے انہیں کوئی تڑی پار تو نہیں کیا ہے یہ تو نہیں کہا کہ دلی چھوڑ دو تو کیوں دلی سے بہار بھاگے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں کوئی کانپور کا ہے تو میرا دوستو یہی سوال ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کیا دلی پولیس نے واقعی کچھ کڑائی کی ہے اس کی اتنی بدنامی ہوئی تھی پوری دنیا میں خاص کر جینی اور جامیہ کے پرکرن کے بعد جس طرح اس کا رول دکھا تھا تو کیا اس میں ایک طرح کا آتما منتھن چل رہا ہے کیا وہ اپنی جھے مٹا رہی ہے کیا اس کو لگ رہا ہے کہ اس پر جو آروپ لگے ہیں ان آروپ وں بھلے چھوڑ دیا جائے لیکن گھٹنا ایک گھٹی ہے بیتی رات یہ بڑی عزیب گھٹنا ہے اس سے لگتا ہے کہ دلی پلیس نے ابھی بھی سبق نہیں لیا ہے جامیہ اور جینیو کی گھٹنا سے بیتی رات بتا جاتا ہے کہ پلیس نے خوری جی جو دھرنا چل رہا ہے شاہین باگ کی ترج پر یہ پوری دلی میں ایک علاقہ ہے وہاں پر 60 عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کو لاتھی چارج کر بھگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ لاتھی چارج کر دیا جائے اور ان کو بھگا دیا جائے وہاں پر پولیس گئی پر وہ کامیاب نہیں ہو سکی لاتھی چارج بھی نہیں کر سکی لیکن ڈھرایا دھمکایا کھوب ان کو پریشان کیا اور وہاں یہ بات ہم لوگوں کو پتا چلی ہے کہ صدف جعفر جو لخنو کی ایک کاری کرتا ہے جن کو پولیس نے جیل میں ڈال دیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہاں کئی پولیس والے ایسے بھی تھے جو سادھی وردی میں تھے اب پتا نہیں یہ پولیس والے تھے یا رسس والے تھے یہ ان کے شبد ہیں کیونکہ ان دنوں پولیس کے ساتھ جو ٹیم جاتی ہے کئی بار اس میں سادھی وردی کے لوگ ملتے ہیں اور وہ سادھی وردی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایڈینٹی بھی نہیں بتاتے ان کے پاس کوئی یہاں پر بلہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی نیمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا سوال اٹھا رہے ہیں لوگ خاص کر جو کاری کرتا ہیں صدب جعفر کی طرح یا اور بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں چلچے چلتے ایک بات میں آپ کو بتاؤ دوستو کہ ہمارے دیش کو ان دنوں اس قدر تناؤ اشانتی ہنسا اور کلہ ہمیں کیوں الجھایا جا رہا ہے آخر کیوں جب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کافی بڑی تعداد جس دیش کی کہہ رہی ہے چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں یا عیسائی ہوں تو یہ سارے لوگ دھرنا اٹھا لیں سارے لوگ اپنا پردرشن بند کر دیں گے آپ کہہ دیجئے کہ NPR میں جو وحیات قسم کی جو جو کالوم رکھے گئے ہیں ماتا پتا کی جن تثی اور جن مستان کے سرٹفیکیٹ دینے کا آپ کہہ دیجئے کہ وہ ڈیلٹ کرنے جا جائے گا آپ کہہ دیجئے اس میں کیا دکت ہے اس کا مطلب ہے دوستو سرکار اس لیے کلیریفیکیشن نہیں دے رہی ہے سرکار اس لیے اس میں سنشودن نہیں کر رہی ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ لوگوں کا دھیان آرثک جو بدحالی دیش کی ہے جو بیروزگاری ہے جو شاسن کی تمام بھی پھلتا دوستو ان سے لوگوں کا دھیان ہٹا رہے وہ الجے رہے ان چیزوں میں اور پولیس کے جریئے ارث سینک بنوں کے جریئے وہ پورے دیش کو تباہی کی طرف لے جائیں اور تباہی میں شاسن کریں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے کسٹوں میں مزا لیتے ایک کوئی تھا جب لوگ تباہ تھے تو وہ بنسی بجا رہا تھا بیٹھ اس کا نام تھا نیرو تو اپنے دیش میں بھی چاروں طرف نیرو بیٹھا دیئے گئے ہیں اور اپنے دیش کی اس جنتہ جس نے ان کو چھنا ہے اس جنتہ کو ہی تباہ کرنے پریشان کرنے میں ان کو مزہ آ رہا ہے تو یہ مزہ جو ان کو آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنتہ سہم اس پر بھی شار کرے اور ان کو مزہ چکھائے اور سمیدھانک ڈھنگ سے چکھائے سمیدھان کی روشنی میں چکھائے کہ جنتہ سپریم ہے جنت انتر میں کوئی سرکار سپریم نہیں ہوتی ہے کانسٹیوشن سپریم ہے اس بات کو مددے نظر دوستو رکھنا ہوگا انہی شبنوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواز نمشکار آداب ست سریع کال